جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں انٹرنیشنل ڈے ہے ویٹیمن ڈی کے حوالے سے ویٹیمن ڈی کے اویرنیس کے حوالے سے اور اس حوالے سے نشتر میں ملتان میں ایک باک ہو رہی ہے ویٹیمن ڈی کی اویرنیس دینے کے حوالے سے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں اور ویٹیمن ڈی کے فوائد اور ویٹیمن ڈی کی کمی کے جو نقصانات ہیں اس حوالے سے آگاہی کا دن ہے آج ڈاکس صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا نقصانات اسلام علیکم ایسا ہے کہ یہ پاکستان کی آلموسٹ ایٹی پرسینٹ پاپلیشن ویٹامن ڈی کا کمی کا شکار ہے تو ویٹامن ڈی کی کمی کا شکار کے بہت سے وجہات ہیں ایک تو ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے زیادہ تر وہ کمروں کے اندر یا آفیس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں ڈیلی ورزس نہیں کرتے یا سن ایکسپوئر پراپر نہیں ہوتا دوسرے نمبر پر ڈائیٹ کی کمی ہے جو کہ ہم فاس فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں دودھ کام استعمال کرتے ہیں تو ویٹامن ڈی باڈی میں بہت اہم کرداردہ کرتا ہے قوت مدافعات بڑھاتا ہے جس سے مریضوں کو خاص طور پر ٹی بی جیسے جرہ سیم کام سے کام ہو سکتے ہیں اگر ٹی بی والی مارس کام سے کام ہو سکتی ہے اگر پر ویٹامن ڈی پراپر ہو اچھا اس کی پراپر پراپر اس کی جو لینے کی مقدار ہے وہ ویکلی ہے منتلی اس سوال سے کنفیجن پہ جاتا ہے اس سوال دیفنیٹ کنفیجن پہ جاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اندر ڈیفشنسی کتنی ہے اگر سویر ڈیفشنسی ہے تو ویکلی بیسز پہ دو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ استعمال کرے ادر وائز ڈیلی بیسز پہ ٹو ہنڈرڈ ٹو ایٹھ ہنڈرڈ میلی گرام ڈیلی ڈوزز ہے اگر وہ روٹین میں اگر استعمال کرے تھا بہت سویر ڈیفشنسی ہو تو پھر آپ ویکلی بھی ریپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے تو ویٹامن ڈی باڈی کے اندر پورا ہوگا تو کرونا سے ٹی بی سے اور مختلف جو وبائی مرضیں اس سے بچا جا سکتا ہے زیب صاحب یہ بتائیے کہ جو پرائیس ہے ویٹامن ڈی کی کیپسل فارم میں وہ کیا آفورڈیبل ہے کام آدمی جی وہ فوڈیبل ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ بیٹر جانتے ہیں لیٹیس جو سٹیڈیز آئی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ ڈیفیشنٹ ہے اور ویٹامن ڈی ایک ایسی ہے جو نیڈ ہے جو ہر آدمی بچہ بڑا بڑا جوان اور ایمیون سسٹم اس سے انہانس ہوتا ہے اور یہ موسٹ اکنامیکل جس پیشنٹ کو بھی ہم سسپیکٹ کریں ویٹامن ڈی لیول کراتے ہیں اس کا لیول بہت یعنی کہ سویر ڈیفیشنسی میں آ رہا ہے اور ویٹامن ڈی کا تعلق صرف ہڈیوں کی اس سے نہیں ہے اس سے کے ساتھ یہ فیمیل میں بریسٹ کینسر اور تمام میں ایڈلٹس میں جو ہے وہ شوگر ڈیابیٹیز اور کچھ خون کے کینسر کا انسیڈنس کوئنسیڈنس بہت زیادہ پایا گیا ہے آج کل کرونا کے حوال سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے جی بالکل کرونا کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایک جسمانی مدافت کے ساتھ ہے جس کو ہم ایمیونیٹی کہتے ہیں اس کا ڈریکٹ ریلیشنشپ ہے جس میں ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی زائر ہے اس میں ایمیونیٹی کم ہوگی ہمارا سارے ڈاکٹر فائزہ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ فیمیل کے حوالے سے ویٹامنیڈی کیتنا امپورٹنٹ ہے جیسے آپ نے کہا فیمیل میں امپورٹنس اس کے علاوہ پیڈز میں بھی بہت